میں بتا رہے ہیں انہوں نے مودی صاحب کے ساتھ بھی یہ کچھ کیا پہلے ٹوئٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اس میں small man at big offices وہاں سے diplomatic disaster شروع ہوا بعد میں انہی کے حق میں ٹوئٹ کیا انہوں نے خان صاحب نے کہا اگر مودی صاحب جیت گئے تو ہمارا انڈیا کے ساتھ relationship ٹھیک ہو جائیں گے پھر بعد میں جو کچھ ہو آپ کے ہمارے سامنے ہیں ایسے جو بائٹن کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے دو چار اس طرح کے بیانات دی ہیں اب انہوں نے اخوانستان کے بارے میں اس طرح کی بیانات دی ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے میویو کہ ہمارے گلے میں نا یہ مصیبت دنیا ڈالے گی ہمیں انتظار کرنا چاہیے ہمیں سچوشنہ بھی دیکھنی چاہیے پسی دفعہ کی طرح اقدام اس کے اندر آگ کے اندر کود نہیں جانا چاہیے اور علاقائی ملک خاص طور پر کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ تمام علاقائی ملک جو ہیں وہ اس وقت امن چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو جیو کنومکس اور یہ بات ہو رہی ہے کہ سینٹرل ایشیا کی آپس کی ٹریڈ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ ہو مجھے ڈار جو ہے فوران آفیس کی ساری وائبز ٹھیک آ رہی ہیں مجھے ڈارہ آ رہا ہے وہ کلاہ صاحب اور ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے کہ پرائیم نسٹرل نے جو آج بیان دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وہ غیر ذمہ دار میں کہوں رہا ہوں انگارڈڈ تھا کہ انہوں نے کیا جی افغانستان میں دیکھیں انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں تو وہ اس سے ایک یہ امپریشن تاثر یہ ملتا ہے کہ جس طرح کوئی وہ ہم نے ہم نے جس طرح کہ پورا انقلاب ایک والا آ گیا اور ہم اس طرح کے انقلاب کو ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے ہیں اس میں تسلیب بخش مگر ہماری ابھی خدشات بھی ہیں سو پرائیم نسٹرل کو بھی بڑا گارڈٹ رہنا چاہیے اس طرح کے جملے کہ انہوں نے اپری زنجیریں توڑ دی ہیں اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جناب امریکہ کے خلاف کرے ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں ہمیں روز کے ساتھ بھی اچھے رکھنے ہیں ہم نے طالبان کو ساتھ ٹائٹ وہ بے کہہ رہا ہوں روپ وارکنگ ہے کہ آپ ایک رسی کے اوپر یوں یوں کر کے آپ چل رہے ہیں کہ جس سے کہ آپ نے طالبان کے ساتھ بالکل جپیاں میں نہیں وقت سے پہلے ڈال لینی اور ان کو ناراض بھی ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ یہ ایک انکلوسیف گورنمنٹ بنائیں اور پھر یہ تمام ہمسائیوں کو اور انٹرنیشنل کمیونلی کی تسلی کریں ہیومن رائٹس کے حوالے سے پولیسیز کے حوالے سے ٹھیک ہے اکلاس صاحب اگین وہی وارا سوال ہے کہ پاکستان کے جو ایمپیکٹ کے اوپر اس کے ایمپیکٹس ہوں گے اور جس طرح سے پاکستان نے اس کو لیا جا رہا ہے ویڈی ایس پرائی منسٹر اور عام لوگوں کی بات کریں کیا اس وقت لوگوں کو سمجھنا چاہیے بڑا خان صاحب کو بقیدہ ایک کلپ ہے ایک کو ہوتا ہے کہ چلو اخباری بیان ہوتے ہیں بندہ اکل کو کہہ دیتا ہے جی میں نے نہیں بات کی یہ اوٹ آف کنٹیسٹ کا ہے یہ باقیدہ ریکارڈ ہے کیمرے پہ ہے جو بات انہوں شیکلز آف شیکلز آف سلیوری کی بات کی ہے اس وقت جیسے عامر کہہ رہے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پوری دنیا پتے کیا کرنے والی ہے جو کرے گی کہ وہ سارا اپنے نقامیوں کا ملبہ جو ہے نا پہلے بھی وہ ہمارے پہ بھوکتے تھے اور ہم بڑی خوشی سے اس ملبے کو ہم اپنے گلے لگا رہے ہیں اس وقت ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ لوگوں کا مسکریٹ کیا ہوا تھا جو پہلے بھی کہتے تھے ہماری لائن رہی ہے کہ جو آدھر خان صاحب کہتے بھی تھے ٹھیک لائن تھی ان کے گیناب کہ بیس سالوں میں امریکنز نیٹو انٹرنیشنل فورسز اگر نہیں منیج کر سکی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہماری ایک سرکاری لائن تھی اور دوسری بات ہے اگر وہ غلامانہ حکومت تھی وہاں پہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملکہ وزیراعظم حضر تو ان سے پوچھا جانا چاہیے اس غلامانہ حکومت کو پاکستان نے کیوں ایکسیپٹ کیا ہوا تھا امران خان صاحب آگے اسی غلامانہ حکومت سے ملنے کے لیے ان کے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے کابل کیوں گئے تھے یا اشرف بنی صاحب کو وہ وہاں پہ انہوں نے جی ایچ کیوں میں کیوں بلائیا گیا تھا غلامانہ ہے نا وہ تو غلام حکومت ہے پپٹ ہے نا دوسرا لفظ ہمیں امران خان صاحب وہی کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو پھر اسلامہ پاکستان کیوں بلائیا ان کو گارڈ آف آنرز آپ نے غلامانہ سلیوری والے پپٹ تھے تو حکومت پاکستان نے کوئی بھی رہی ہے نباز شریف صاحب دور رہا ہے اس سے پہلے پی بس پارٹی رہی ہے اس سے پیچھے جنہوں میں شریف رہے ہیں سارے رہے ہیں اس میں اسٹیبشمنٹ بھی شامل تھی اور اسٹیبشمنٹ کے بغیر تو پاکستان کی پولٹیکل حکومت کوئی بھی کابل کے ساتھ تلوکات نہیں رہ سکتے ریجنل سیکیولٹی سارے ہم دیکھتے ہیں اسٹیبشمنٹ دیکھتے ہیں تو خان صاحب کو یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سار جی تو پھر آپ کابل کیا کرنے گئے تھے اگر آپ کو گرام ہیں امریکہ کے ہیں نیٹو کے ہیں جس کے بھی ہیں پاپر horas تو آپ کو ڈپلا میٹک ریلیشنشی بھی نہیں کھانی چاہیتے گراموں کے ساتھ آپ کو انکو آگئرے کے نائز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو انکی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو بیٹھ کے طالبان کے اور ان کے مذاکرات جو میری میں کروائے تھے وہ بھی نہیں کروانے چاہیے تھے آپ کو دوہمیں بیٹھ کے پرکستان Party فیسیلٹیشن بھی نہیں کروانی چاہیے اگرامارے میں جانے اور ایئرپورٹ پہ ہمیں پینک ان کا نظر آ رہا ہے ان کے سیٹی میں ہے تالوان کو ٹائم لگے گا ان کو جب یہاں خوشیاں بنائی جائیں گی وہاں کا بندہ دیکھے گا کہ جو ہمارے ٹورمنٹرز ہیں وہ ان کو پرسیب کرتے ہیں چاہے کہ ایک چھوٹا طبقہ ہے بڑا طبقہ ہے نارتھ آپ کو نارتھ ہو کابل ہو یہ سارے ایریاز ہیں تو اگر وہاں پہ سمجھا جاتے ہیں کہ ہمیں ٹورمنٹ کیا جا رہا ہے ہمیں یہاں پہ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں لوگ بچے لے کے بھاگ رہے ہیں عورتیں بھاگ رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے یہاں ہماری بڑا تکلیف دیتا ہم سب فیملیز والی ہیں بچوں کو اوور نائٹ آپ کو نکلنا پڑے اور آپ کے ملک پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے وہ کی ہے اس پہ تھوڑا سا ایک سنس آف سیٹسٹرکشن ہو سنس آف اچیومنٹ ہو وہ میرا خیال ہے اس کو اخوان سامنے ہاں ریڈ ہی ہمارے خلاف ایک طبقہ ہے وہاں پہ جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کی انوالمنٹ جو ہے شاید وہ اخوانوں کے حق میں نہیں رہی سو عمران خان صاحب کو بعض دفعہ وہ ڈپلومیٹک جو اس کی بات آمیر کہہ رہے تھے ان کو اس میں وہ نہیں رکھتے وہ گارڈڈ بات نہیں کرتے وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں جو اپنا موڈی صاحب کے ساتھ بھی یہ کچھ کیا پہلے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اس میں ایک بیگ آفز وہاں سے ڈپلومیٹک ایک ڈیزاسٹر شروع ہوا بعد میں انہی کے حق میں ٹویٹ کیا انہوں نے خان صاحب نے کہا اگر موڈی صاحب جیت گئے تو ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے پھر بعد میں جو کچھ وہ آپ کے ہمارے سامنے ہیں ایسے جو بائیڈن کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے دو چار اس طرح کے بیانات دی ہیں اب انہوں نے اکھوانستان کے بارے میں اس طرح کی بیانات دی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گلے میں نا یہ مسئیبت دنیا ڈالے گی اور کالکو طالبان کا جو بھی چھوٹا برا کوئی اس طرح کا نیکٹیو کی آیا تو ہمیں اس کا ڈھول بجانا پڑے گا پھر ہم کالکو کہے نہیں سکیں کہ ہمارے انجا کوئی تعلق نہیں تھا